مختلف مختلف جگہوں پہ جا کے ان کی آواز کو سنا جاتا ہے لوگ ان کی آواز کے دیوانے ہیں میں آپ کو ترانہ سناتا ہوں امیر خسرو کا کلاسیک علمی راک درباری میں ہم نا پنجابی میں آپ سے کچھ سنا چاہتے ہیں پاکستان کے سارے اورسوں میں ہمارا ٹائم ہوتا ہے اور ہمیں بلائی آتا ہے ہم ادھر پروگرام کرتے ہیں سرائیکی کے فینس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سنا چاہتے ہیں سنگاہر سنگاہر بے میں آپ کو رات کے فاتے لگا کھا سنگ سنا چاہتا ہوں سنی ساگا نیسا نینی دا دانی ساگا مگا مگا سا ایسا دیکھا نہیں خوب سورکت کوئی اجید سنگ سنگ سنا چاہتا ہوں اجید سنگ اجید سنگ اجید سنگ اجید نا کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو عربیق میں کچھ سنگ سننا چاہتا ہے لن یخ رقی رحمان و آدم واللزی ما این مدح تو محمدن بے مقالتی لیکن مدح تو مقالتی بے محمدی ولدر حبیب خددہو یتوردو ون نور من وجناتی یتوقعو اسلام علیکم ناظرین ڈھیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان قبل امانت ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی پرسنالیٹی سے ملوانے کے لیے جا رہی ہوں جو قوالی کرتے ہیں اور ایک لینگویج میں نہیں بہت ساری لینگویجز میں قوالی کرتے ہیں پنجابی میں تو کرتے ہیں اردو میں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی سپیشلٹی یہ ہے کہ یہ فارسی میں عربی میں اور سرائی کی زبان میں بھی اور ان سے جانیں گے آج کے آج کل تو جو ہے وہ قوالی کا جو سارا سیشن بہت زیادہ ان ہو چکے تو کیسے انہوں نے شروعات کیا میند شان اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سپیشلٹی قوالی میں جی بچپن سے سوچا تھا کہ نہیں جی میں نے کلاسیکل سنگنگ کرنی آیا یا قوالی وغیرہ بچپن میں میں سٹیڈی بھی کرتا تھا لیکن میں اببو کے ساتھ اپنے پروگرام بھی کرتا تھا اور مجھے بچپن سے اس کامیشو کا انٹرسٹ ہے ہم جو ہے وہ مزید کوشننگ کرنے سے پہلے اپنے ناظرین کو آپ کی پیاری سی آواز سنانا چاہتے ہیں وہ بھی کلاسیکل جی میں آپ کو ترانہ سناتا ہوں امیر خسلو کا کلاسیکل میں راک درباری میں تانیرے سا سرگا مارے نیرے سا تانیرے نادہ دارتانی تانیرے نادہ دارتانی تانیرے نام تانیرے نادہ دارتانی تانیرے نادہ دارتانی تانیرے نام خسرو تو خود نہ جیرے رہے آز تابلے کر خسرو دگد نہیں رہے آز تابلے کر سد سیند جائے دیرا سد موترم نباشی تانام دیرے ناداداری تانی تانی تانام دیرے ناداداری تانی ایمی خسرو کا ترانہ ہے اور انہوں نے نظام الدین اولیاء رحمد اللہ کے بارگاہ میں یہ پڑھا تھا اور ہمارے بزرگوں سے یہ چلتا آ رہا ہے تو یہ بہت مشکل ترانہ ہے راک درباری میں اور اکتالے میں ہے یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے آپ نے کتنی دیر میں سی یہ کام ایسا ہے کہ یہ پوری زندگی سٹوڈنٹ ہی رہتا ہے انسان تو یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ابھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے دو ساتھ ہم نا پنجابی میں آپ سے کچھ سنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری جو ناظرین ہیں نا وہ پنجابی بہت لفت کرتے ہیں جی میں آپ کو پنجابی میں زیادہ تر کیا سنا جاتا ہے شادیوں میں بھی آپ جاتے ہیں جی اردو پنجابی شادیوں میں سنے جاتے ہیں جو علیاء کرام کے ارس ہوتے ہیں ادھر ہمیں عربی فارسی کی علماء کرام ہوتے ہیں ادھر یہ ہمیں فرمیچ پڑھتی ہے اور آج گا کا جو کلچر چل رہا ہے اردو پنجابی زیادہ سن رہے ہیں لوگ پنجابی میں آپ سے دے نا را جن نو میں دونڈن چلیاں تے میں نو را جن ملے آنا یوں رب ملے آ را جن نائیوں ملے آ کوئی را جن ورگا نائی کاجر ڈاروں کر گیرو تو سرما سہا نہ جائے جن نینن میں مہ پیا بزے بھلا دو جا کون سمائے وے مایا تیرے وے خنننو وے وے مایا وے مایا تیرے دیکھننو چک چرخہ گلی دے ویچ ڈاں وے لوکاں بانے پھر آنکت دی سوننی دیں دے سورے پیکے میں نو تیرے پین بھولے کھے وے ہون میرا دل کردار کر چھڑ کے ملنگ ہو جاں وے مایا تیرے وے خنننو دے لہ دے نا دے نا دے نا شدو بردر شاہد میں نے زندگی میں پہلی دفع کسی کلاسیکل سونگ کو اتنے گوھر سے سونے اور اس کے لیرکس کو سمجھنے کی کوشش کیا ہم پیکے تیسورے سوننی دیں تیریا یادہ آنیا ہے ایسا ہی ہے نا بلکل 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 میں پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہوں بلکل مجھے یہ بتائے کہ میں نے یہ بھی سنا کہ ہیدر آباد اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جا کر جو ہے وہ کوالی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ لینگویجز میں کرتے ہیں تو کیا کیسا فیل ہوتا ہے جب جاتے ہیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے ایسے ہم اکثر عربی کلام پڑھتے ہیں ہیدر آباد میں جا کر اور میرا بوجی تو بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں لیکن آگے سننے والے ہوتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا لگتا ہے کہ یہ چیز ابھی ان ہے نہیں آج کے زمانے میں ہنڈرز میں سے ٹونٹی پرسینٹ کو لوگوں کو سمجھ آتی ہے عربی کی اور ایٹی پرسینٹ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم تو بھی ٹرانسلیشن آرڈینس کو سمجھ آتی ہیں سرائیکی تو پھر آپ کے بہت سارے فیانس ہوں بلکل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فردر خود کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کا ارادہ ہے یا پھر چینجنگ لائی اسی کام کو میں نے کرنا ہے اسی کام کو بلندی تک میں نے لے کر جانا ہے میرے بزرگوں کا کام ہے اور میں تین پیڈیوں سے ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں میرے دادا جی تھے محمد بک شربی نظامی اور میرے اببو جی ہیں اور میرا بڑا بھائی بھی ہے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں کلاسیکا اور کوالی ہی ہم نے یہی کرنا ہے ہمارا اورس وغیر ہے بی بھی آپ ساتھ جی پاکستان کے سارے اورسوں میں ہمارا ٹائم ہوتا ہے اور ادھر ہمیں بلائیاتا ہے ہم ادھر پروگرام کرتے ہیں اور ہم نے پانچ سات دن بعد بھی ہم نے اسلامباد جانا ہے پیر میرے سید میرے علی شاہ کے درباہ میں ادھر ہمارا پروگرام ہے کوالی کا پنجابی کے فینس کو ہم نے دل خوش کر دیا لیکن ہمارے سرائی کے فینس بیٹھ ہوئے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں ساملہ وی تیری یاد ویچ بلگین ہار سگار وی ساملہ وی تیری یاد ویچ جے تو آ جاوے تے میں لکھ دی ہاں جے تو نہ آوے تے میں ککھ دی ہاں نت روز اڑی کامیں رکھ دی ہاں کدی آکے دی چا دی دار وی ساملہ وی تیری یاد ویچ بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کم کر رہے ہیں آپ کون سا سٹیپ لینا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے دوبارہ جو ہے وہ ایک ثقافت کو پوچھ دیا جائے میں نے تو بیسکل یہی سوچ رکھا کہ پاکستان میں تو آرٹس کی رسپیکٹ ہے نہیں تو ہم نے نیو کام کرنا ہے کیوں ہے رسپیکٹ کیوں نہیں ٹائلینٹ زیادہ ہے جہاں ٹائلینٹ زیادہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی اس کام کی انڈیا میں رسپیکٹ ہے اس لیے ہم نیو کام کرنا چاہتے ہیں عربی کو آگے لے آنا چاہتے ہیں اور اس کی رکورڈنگ کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہوں اور میں عربی کے لی ای эту album کروانا چاہ رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کیا beatenہ کرنا سانگ سنا تھا تidades üments � bitten موسیقی جسم جیزے کے زورت کی پہلے کیرن جسم ترشا ہوا دل کا شو دل نہیں سندلی زلدلی مرمری مرمری اس نے جانا کی طرف ممکن نہیں آفری 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 تو بھی دیکھیں اگر تو کہیں آفری 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 تینک Eig باللگ کبھی یہ بتائیں کہ بھی یہ کوشش کیے کہ سرائی کی اعرابگ اور ایڈیفرنٹ نیگوڈیز بھی ان کو مکس کرکے کچھ نیا کریئٹ کرنے کی طرح کی اس نے یہاں چلتا ہے دلہا دلہنہ دلہے کا سہرہ وہ آتے ہیں آپ کو شہنائیوں کی صدا خوشی کی مبارک گڑی آگئی ہے سجی سرخ جوڑے میں چاند سی دلہن زمین پہ فلک سے پری آگئی ہے آہ دھولے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے ہاں دھولے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے پل بر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے اب تو ہر اپنا بیگانہ لگتا ہے دھولے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے اچھا ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال میرے مائنڈ میں آئے کہ آشکل کے جو ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ تر بولیوڈ کے موزیگ کو پسند کرتے ہیں ہی پوپ کی طرف شاتے ہیں آپ اتنی سی ایج میں کلاسیکل میں کیسے ڈوب گے اور چھلانگ لگالی کس نے دکھا دی؟ یہ مجھے بچپن میں دکھا ملے ہیں گھر سہی ملے ہیں مجھے تو مجھے اس کام کا بہت چونک ہے اور کلاسیکل کو میں زیادہ پسند لائی کرتا ہوں اس سیمپل کو زیادہ میں نہیں گاتا آپ کلاسیکل کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کلاسیکل میں اتنے ڈیپ شل رہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے میلے گل کہ وہ ڈیفرنٹ زبان ہے اور زیادہ لوگوں کو نہیں سمجھاتی کلاسیکل جو ہے جیسے میں نے ترانہ گیا استاد امیر خسرو کا تو وہ ڈیفرنٹ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا تانا ہم دہرے نتہ دہرے تانی ہوں اس کو کیا پتا یہ کیا گا رہا ہوں کیا نہیں گا رہا ہوں امام کی فیلڈ کے جو میری فیلڈ کے لائنگویج کو پسند ہے وہ بہت لائک کریں گے یار یہ تو بہت مشکل تران ہے اور یہ راگ میں ہیں اور تین تال میں ہیں عام آدمی تو گاہ نہیں سکتا یہ تو میری جو فیلڈ کے ہیں وہ بہت مجھے ملائک کریں ناظرین تین تال انترہ شنترہ یہ تو ہمیں اتنا نہیں نولیج لیکن سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اچھا ہمارے جو آپ نے سب کے لئے اتنا سب کچھ سنایا آپ جو ینگسٹرز مجھے دیکھتے ہیں جو میرے فرینز وہ کہہ رہے ہیں کہ کمل کیل ہے کہ بہے ان کے لئے آتا ہے جی بہت عجید سنگ کا سونگ سنا دے تم آپ کو عجید سنگ جانے کی زید نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زید نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کی آنا کرو آج جانے کی زید نہ کرو جو جہاں سے جا رہا ہوگا یہ گھانا لگا دے کہ آج جانے کی زید نہ کرو اچھا اب جو ہے وہ آپ نے سب کو اتنا خوش کر دیا ہمیں سعودی عرب سے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ عرب میں تو بس زیادہ تنگ نہیں کرتے ہم اپنے بھائی کو عرب میں کچھ سننا چاہیے لن یخرق الرحمن و آدم والذی من نسلہی اللہ لہو بے محمدی مائن مدحت محمدن بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی لی خمسة نطفی بے حام حر الوبائی لحاتیما المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتیما من نسلہی اللہ لہب محمدی محمدی ولدر حبیب خدہو یتوردو ون نور من وجناتی یتوقعو یا مدینہ میں ہوا غلق رسول آتے ہیں راہ میں آنک بچھانے لگے ارباب نظر لڑکیاں شوق میں آ کر گانے لگی اشعار نغمہ آئے طلعر بدر سے گونج اٹھے گر ماں کی آغوش میں بچے بھی مجل جانے لگے ناظنین آنے حرم بھی نکل آئے باہر تو کیا کہنے لگے یا حبیبی مرحبہ و احسن من کلم تر کتو اینی با اجمل من کلم تلی دن نساو کھل کتا مبرعا من کل آب 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 کأنکا کد خل کتاق ما تشاو و قد کمكم و ماماكم من الاقوال ما قانا تجلیکم لکم فیکم وصرتم فی احیانا و اظهركم و نامنكم و اقفاكم لکم فینا و اینی اینکم فنظر ترابل حق انسانا و احسن من کلم تر کتو اینی تھوڑا سا جاننے چاہیں گے اس کی تشریح کے بارے میں جن کو ریبی کتنی نہیں سمجھاتی اس کا تھوڑا سا بتائیں گے کیا آپ نے جانا احسنو من کلم تر کتو اینی واجملو من کلم تلید نساؤ اور تالا البدرو علینا من سنیت الودائی تالا البدرو علینا کوہ نور کی گھٹا وادیوں سے چاند نکلایا من سنیت الودائی کسی ماں نے آپ جیسا سی جنہ ہی نہیں واجبت شکرو علینا ہم پر شکر واجب ہو گیا یہ بہت بڑا کلام ہے تو اتنا مجھے جتنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کمال کا جو ہے جو ہے انہوں نے ہمیں ڈیفرنڈیفرنڈ لینگویجز میں ایک لینگویج میں خود کو جو جو ہے وہ راگ لگانا اور آگے لے کے جانا پروسیڈ کرنا آگے اتنا مشکل ہو جاتا ہے پانچ پانچ لینگویجز کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے اٹس ڈیفکلٹ تو لاسٹ پر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے فینس یا اپنے فینس جی یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس کو اس کام انٹرسٹ ہے یا شونک ہے وہ اس کام کرے اور میند کریں اور میند کرنے سے خدا کسی کی بھی میند رہے گا نہیں کرتا یہ بات میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ارسپیکٹ نہیں ہے پاکستان میں گیا کی لیکن اس کو شونک ہے وہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل کرے گا جو ابھی میرے اللہ ڈیفکلٹ تو آج میرے ساتھ موجود تھے موین انہوں نے ہمیں ڈیفرنٹ لینگویجز میں جو ہے وہ کوالی سانگ کلاسیکل اور پتہ نہیں کیا کیا سنایا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ اور ہمیں اس چیز کو آگے پروموٹ کرنا ہے ہم لوگ پروموٹ نہیں کریں گے تو کون پروموٹ کرے گا تو اگر ہمیں پسند ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے آج کی ویڈیو آپ آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ کیسی لگی اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جوڑے رہیے اور اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان